رات کے ٹائم اگر آپ کو اچانک سے لگ جائے بھوک اور آپ باہر جانے کا دل نہ کرے اور کھانا بھی کچھ مزیدار کا ہو تو پھر یہ زبردہ سا کریمی چیزی پاستہ آپ لوگوں کے لیے ہے یہ جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے گھر کی ہی رکھی ہوئی چیزوں سے کوئی مائوں کیچپ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اتنا شاندار بنے گا کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے آپ کے گھر میں اگر اچانک سے مہمان آ جائیں یا بچوں کو خوش کرنا ہے تو یہ ریسیپی آپ لوگوں کے یہ پاسٹہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور بس پان سے دس منٹ میں سمجھے یہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر جلدی میں ہے تو کسی اور ویڈیو کو دیکھ لیں تو چلے ہم لوگ مل کے اپنی ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جنہیت میربان اور رہم کرنے والا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون ڈالا ہے گھی آپ اویل بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک ٹی سپون جو ہے بریک لسن جو ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور اس کو میں نے ڈالا ہے گھی کے اندر آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا یعنی کہ ہلکا سا کلر نہیں دینا بس ہلکا سا اس کو آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے اب ایک چھوٹی میڈیم سائز کی میں نے یہ پیاز لی ہے تقریبا آپ لگا لیں کہ میں نے یہ لیا ہوگی چھوار ٹیبل سپون کے برابر ہوگی اور یہ میرے پاس ایک کپ چکن تھا بوائل کیا ہوا ہے میں نے سمپل اس کو کالی میرچ اور نمک کے ساتھ میں نے اس کو بوائل کر کے اس کو کٹ کر لیا تھا اور اسی کے یخنی جو ہے وہ آگے ایک کپ جو ہے وہ ہماری استعمال ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بوائل کیا ہوا چکن جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس پیاز کے اندر کسی بھی چیز کو آپ نے کلر نہیں دینا بس ہم نے ان کو ہلکے سے ساوتے کرنا ہے اب اس کے اندرہ ہم ڈالیں گے سپائس سپائس یہ ہمارے جو نورمل پڑے ہوتہ ہیں میں نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپوون اور کالی میرج ڈالی ہے ہاف ٹی سپوون اور میں نے اس کے اندرہ ڈالا ہے تکے کا مساء لا since lymons ڈالی ہے درڑا میرج تکے کا مس biết اللہ سے اس پاسٹے کا فوائل بہت شاندار آجاتا ہے اور سپائس سارے آپ نے اپنی فائملی کے مطابق جو ہے وہ کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ایک 크پ شملا میں باریک کٹ کی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہ میں نے ایک کپ مٹر اور آلووں کو بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کے اب ان کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا دیکھیں صرف دو سے تین منٹ لگے ہیں اور یہ ساری جو چیزیں آپ نے اس کو صرف درمیانی آنچ کے اوپر یہ دیکھیں ہم نے فرائے کر لیا ہے اور یہ ہماری جو ویجیٹیبلز یہ ہوگی ہے تیار تو چلے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا کھلا پیل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون بڑے جو ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں گھی کے آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اور آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کرش کیا ہوا لسن ڈالا ہے اس کو بس ہلکا سا گھی کے اندر ہم گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیول ٹی سپون دڑا مرچ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چار بڑے ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے ڈال دینے میدے کے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم نے اس کو آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے آنچ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی لیول آنچ رکھنی ہے آپ نے اور اس کے اندر آپ نے میدے کو اچھے سے روست کر لینا اب یہ دیکھیں جو وہ چکن میں سے میرے پاس یخنی بچی تھی وہ میں نے ایک کپ جو یخنی ہے وہ ہم اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو یہ میدہ اس کے اندر گھٹلی نہ بڑے میں نے ویسکر لے لیا ہے آپ اس کو آرام سے جو ہے اس میں بلکل گھٹلی نہیں بنے گی اسی طرح سے آپ نے اس کو پیار سے جو ہے وہ کر لینا ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ اس کے اندر تقریبا میں نے گلاس جو ڈیڑھ گلاس میں نے اس کے اندر دود ڈالیا ہے دود آپ نے تھوڑا تھوڑا کرتے اس کے اندر شامل کرتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ کتنی کریمی جو ہے ہماری وائٹ سوڑ وہ تیار ہو جگی جھٹ پٹ سے بنے گی اس میں کوئی ٹینچن والی بات نہیں اب دیکھیں گے میں نے پورا ڈیڑھ گلاس جو دود میں نے اس کے اندر ڈال دیا آپ اس کی تھکنس دیکھ لیں کہ ہمیں اس کو بہت زیادہ ابھی تھک نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر سپائس اور باقی چیزیں ڈال لی ہیں اب میں نے اس کے اندر میں نے اس کے اندر کالی میچ ڈالی ہے اور میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چائنیز سال آپ چاہیں تو چکن پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں نہ ہو تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اورگینو ڈالا ہے اور دھڑا میچ ڈالی ہے ہاف آف ٹی سپون سپائس آپ نے اپنے مرضی سیزن کو لیول کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو سوس ہے اس کے درمیانی آنچ چل رہی ہے یہ ساتھ ساتھ تک ہو رہا ہے اور ہمارا جو سوس ہے ہم نے سپائس ڈال دی ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس ہوم میٹ جو یہ میرے گھر پہ بنائی ہوئی میری چیز ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو لنک میں دے دوں گی تو یہ میں نے گھر پہ فٹا فٹ سے چیز بنائی اور ہم نے ایک کپ جو ہے اس کے اندر چیز کو شامل کر دیا اب دیکھیں ہماری جو چیز ہے وہ اچھے سے ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہمارا جو اس کی گریوی ہے یعنی کہ جو ہمارا وائٹ سوس ہے وہ کتنا گھڑا ہو گئے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اب میرے پاس یہ جو چکن اور ویجیٹیبلز جتنی بھی ہیں وہ ساری ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی زبردستی کلر فول اور ان کا جو ایک فلیور آئے گا آپ یقین کریں کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کھانے میں اتنی مزے کی ہے کہ آپ لوگ بار بار یہی پاسے کی ریسپی ٹرائے کریں گے اب یہ دیکھیں میرے پاس جو میکرونی ہے سب کو بوائل کرنی آتی ہے دو فلیم کے اوپر اچھے اس کو میکس کر کے اس کے سپائس لیول کو چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ زبردستی کریمی چیزی یہ جو ہماری میکرونی ہے یہ ہو گئی ہے تیار اور آپ لوگ اس کو اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہزبن کے ساتھ اس کو انجوائے کریں مہمانوں کو دیں یہ بہت ہی لا جواب بنی ہے میرا کام اگر آپ لوگوں کو میری میند زرہ سی بھی پسند آری ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں اور بہت شکریہ آپ کا آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا تو چلے میں اس کو دو منٹ کے پانچ منٹ کیلئے ہم اس کو ریسٹ دیئے اور آپ آگئے ہیں ہم اب اس کی فائنل لک پر تو یہ دیکھیں یہ مزے دار سا ہمارا جو کریمی چیزی پاستہ ہے یہ ہو گیا ہے بلکل تیار کوئی جھنجٹ نہیں کوئی باہر سے چیز نہیں لی کوئی سوس آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا کریمی بنا ہے کہ آپ کو کسی اور باہر والی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہمارا پاستہ تیار ہو گیا ہے must on try on آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے میرے کہنے پر کیونکہ یہ بہت ہی 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 ہیلتھ وائز بھی اور ٹیسٹ وائز تو کوئی اس کا جواب ہی نہیں ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی کرنا ہے ٹرائے اور دیکھنا ہے اور پھر اس پاسٹے کو کھا کر میرے بتانا ہے کہ آپ کا پاسٹہ کیسا بنیا تھا تو یہ میری کوشش تھی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو یقینا آپ میری ویڈیو کو لائک کر کے جائیں گے تو پھر میلوں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے